بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لاہور پاکستان کا وہان بن گیا پر اس سے زیادہ دکھ درد تکلیف کی بات کہ نہ تو ڈاکٹرز وہان جیسے بنے اور نہ عوام وہان جیسے بنی کئی ڈاکٹرز نے اپنے کلینک بن کر دیئے کئی ڈاکٹرز ہسپتال میں مریضوں کو صحیح طریقے سے چیک نہیں کرے اب اس سے شکایت ہے پر عوام کا رویہ انتہائی دردناک تکلیف دے اور افسوسناک ہے ڈاکٹرز کے لیے ان سپیشلی ان ڈاکٹرز کے لیے جو اس وقت بھی وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ویسے تکوم ہم اتنی اپس میں اپنے ہم نے افراد تفریح پیدا کر دی کنفیوجن ریومرز پیدا کر دیئے اور اتنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک 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 امتحان ہے اور وبا کی موت شہادت کی موت ہے لیکن ہم ہم جس کسی کو کرونا کر سنتے ہیں اس لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر رہتے ہیں ان لوگوں کو حکارت سے دیکھتے ہیں اس محلے میں جانا چھوڑ لیتے ہیں لوگ اس محلے میں ان کو اس گھر سے ایوائیڈ کرنا چھوڑ لیتے ہیں وہ تکلیف میں وہ لوگ ان کے ساتھ ان کے دکھ شیئر کرو ان کی تکلیف شیئر کرو ان سے اتنی نفرت نہ کرو ساتھ ساتھ دن ہمارے پاس کلینگ میں آتے رہیں گے ساتھ ساتھ دن تک ہم میں اور میرا سٹاف ان کے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر علاج کریں گے لیکن آٹھوے دن یا نوے دن خدا نہ خواستہ ہم کیونکہ علاج تو نہیں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو بجائے پہلے دن سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کسی ہمارے رشتداروں کو نہیں بتانے کسی ہمارے محلے والوں کو نہیں بتانے جب کوئی مفوردگی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یہ ڈاکٹر کہ یہ کرونا سے مفوردگی ہوئی آپ اس میں پہلے مشہرہ کریں کہ کرونا ترنام نہیں لینا تو وہ کہیں گے لو جی ڈاکٹر نے ٹھیک اللہ دیتا تھے وہ مر گیا تو اس آپ کے اس جملے کا کیا ریپرکشن ہے کیا عذیت اس ڈاکٹر پر گزرے گی کیا اور ساتھ دن اپنی زندگی کے پرواہ کیے بغیر اپنے مریض کے ساتھ لڑ رہا تھا پر یہ ڈاکٹر کو تو چھوڑیں جو باقی لوگوں کو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ اپنے مریض کو کہتے ہیں جی گھر میں مر جائے گا لیکن ہم اس بطال نہیں لکھ جائیں گے ارے خوف کس بات کا ڈر کس بات کا شرم کس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا ہے میری والدہ کو کرونا ہے مجھ سے جس نے نفرت کرنا کرے جس نے نہیں آنا نہیں آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس نے فوتگی پر بھی نہیں آنا ہم میں اکیلے ہم امبائی کافی ہے لیکن خدا کے لئے جن کی پیاروں کو کرونا ہے ان سے نفرت نہ کرو بے حیثیت قوم مل کے ہم ڈاکٹرز نے اور عوام نے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں نا کہ اپنے مریض کی بیماری کو چھپاؤ سات دن چھپکے چھپکے سے علاج کراؤ سات دن ڈاکٹر اور عملہ جو بچارہ بیٹھا ہوا اس کو وہ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لڑتا رہے بیماری سے لیکن کچھ ہو جائے تو کہہ رہا ہے وہ ٹیکہ لائے یا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا یہ ہو گیا تو یہ آپ کی اس بات سے باقی لوگ در جاتے باقی لوگوں کی کنفیوجن کریٹ ہو جاتی ہے اور اپنے مریضوں کو ڈاکٹروں پر سکھ باس لے جانے سے رک رہے ہیں خدارہ خدارہ اپنی سوچ بدلیں اور بے حیثیتی قوم ہم ڈاکٹرز نے اور پو اور عوام نے مل کے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے اور ان ریومرز کو ان افعاؤں کو نہیں پیالانا اللہ حافظ